دوستو اگر روج مرہ کی زندگی میں بھی دیکھا جائے تو اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں اب شبد بولتا ہے کوئی کسی کے بارے میں غلط طریقے سے باتیں بولتا ہے یا کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر کوئی کسی بھی طرح سے چاہتا ہے کسی کے بارے میں اگینسٹ بولنا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہی فیس بک کے لوگ الٹی سیدھی باتیں کسی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں انسٹاگرام پر لکھ دیتے ہیں یا پھر الگ الگ ویڈیوز بنا کر بول دیتے ہیں ان سبھی چیزوں کے لئے دیکھا جائے چاہے تو لکھت روپ میں ہو چاہے موقع روپ میں ہو چاہے وہ بولا جائے چاہے کسی بھی طرح سے پبلش کیا جائے یہ سبھی مانہانی کی کیٹیگری میں آتا ہے اگر کسی بھی وقتی کی مانہانی ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے اس پر کارو سوشل ایلیمنٹ سے اور کیسے وہ اپنی خود کی رکشہ کر پائے گا اسی کے بارے میں بتاؤں گا کافی کچھ اپنے اس ویڈیو میں دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ دوستو ویسے تو مانہانی یا ڈیفیمیشن دیکھا جائے تو دو کیٹیگری میں آتا ہے یا تو آئے گا لائیبر یا سلینڈر اگر بات کرتے ہیں ہم لائیبر کی تو لائیبر ہوتا ہے اپ لیک مطلب کی کسی کے بارے میں کچھ بھی لکھنا کچھ بھی پبلش کرنا یا کچھ بھی ایسی چیز کہہ دینا جس سے کی سامنے والے کا ڈیفیمیشن ہو سکتا ہے اس بندے کی مانہانی ہو سکتی ہے یہ کس کس فارم میں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے پینٹنگ فارم میں کہیں پہ آپ نے کچھ پینٹنگ کر دی کریں پہ بتا دیا اس کے بارے میں کہ وہ انسان ایسا کر سکتا ہے ساتھ میں ہی ورڈز آپ نے کچھ ورڈز بولے ہوں کسی کا گینسٹ اپشبد آپ نے بول دیئے ہوں مانہانی کی ڈیفیمیشن اگر دیکھی جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں جب آپ کسی کے بارے میں کچھ اپشبد بولتے ہو یا اپشبد لکھتے ہو وہ دونوں ہی ڈیفیمیشن میں آتا ہے جب کسی بھی انسان کی مانہانی کی جاتی ہے بہت میں آپ کو بتا دوں کچھ راستر واد کے اوپر ہم بات کریں یا بات کریں سیڈیشن کے بارے میں جو کیا آتا ہے ون ٹونڈی فور اے آف آئی پی سی کے انڈر جس کا پرادھان کیا گیا ہے دوستو آپ میں سے جو بھی کوئی پہلی بار آیا ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دیکھ رہا ہے پہلی بار ہماری اس ویڈیو کو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اسی طرح کی لیگل اویرنس کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ آپ کے ادھیکاروں کے بارے میں دوستو ہماری ویڈیوز کو زیادہ شیئر کریں آپ کے دوستوں پریجن پریوار میں تاکہ وہ بھی اپنے ادھیکاروں کے بارے میں جان سکیں راج درو اکثر آپ نے سنا ہوگا یا پھر آپ نے سنا ہوگا اپنے راست کے بارے میں کچھ اب شبد بولنا جو کی بالکل اگینسٹ ہیں جو صحیح نہیں ہے جیسے کی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ ہمارے ہی دیش کے اگینسٹ میں غلط طریقے سے نعرے لگاتے ہیں ان کے اگینسٹ میں آئی پی سی کی دھارہ ایک سو چوبیس اے کے تحق سیڈیشن کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے جس کو بولتے ہیں راز درو دوستو دیش درو جو ایک ورڈ ہے ایسا تو کہیں پر بھی اس کے بارے میں مینچن نہیں ہے بٹھ ہاں سیڈیشن جو راز درو ہے اس کے بارے میں ضرور کئی جگہ پر مینچن ہے دوستو یہ جو مانہانی ہے مانہانی کئی طریقے سے کی جا سکتی ہے یا لائبل وے میں یا سلنڈر وے میں یا تو پھر آپ کسی کو لکھت روپ میں کسی کے بدنامی کر سکتے ہیں کچھ لکھ کر کچھ پرچار کر کے کچھ پرنٹنگ وے میں یا پھر کسی کو کچھ بول کر کسی کے بارے میں کچھ اپشبد بھی اگر آپ بولوگے تو وہ بھی اس کی مانہانی کی کیٹیگری میں آتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کئی سیلیبریٹیز اپنے مقدمہ درج کروا دیتے ہیں یہ بول کر کسی نے ان کے بارے میں اپشبد کہے یہ غلط کہا دوستو ہمارے دیش کا سویدھان ہمارے دیش کا جو قانون ہے جو کی ہمیں سبھی کو سمان روپ سے بڑھتا ہے سمان ہم لوگوں کو عدھکار دیتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی لوگ اپنے دیش کے قانون کو اچھی طرح نہیں جانتے ہیں وہ سب سمجھیں جتنے بھی ہمارے سویدھان میں ہمارے قانون میں دھارائے ہیں جتنے بھی پراودھان ہیں وہ سب ہی اس گریب کے انسان کے لیے بھی اتنے ہی کارگر ہیں یا اتنے ہی ہنکارک ہو سکتے ہیں جتنے کسی بڑے انسان کے لیے یا پھر بڑے ادھیوکپتی کے لیے آپ یہ مت سمجھئے کہ کبھی کوئی انسان گریب ہے تو اس کو نیائے نہیں ملتا بس بات الگ ہے کہ گریب آدمی کو نیائے پانے کا راستہ نہیں پتا ہوتا اس کو اپنے ادھکار نہیں پتا ہوتا وہ کس طرح سے ان ادھکاروں کی مانگ کرے گا یہ نہیں پتا ہوتا میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو قانونی لڑائی لڑنے کا پورا ادھکار ہے اور آپ کو وکیل صاحب جو کی سرکاری وکیل ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں حالے کافی کیس وہ لوگ ہار جاتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے اکثر کیونکہ ٹھیک سے وہ اس کے کیس کو اسٹیڈی نہیں کرتے ہیں پھر دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ اپنے کیس کو لڑنا چاہتے ہیں اور صحیح سے ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں صحیح سے پرزنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کیس کو اس کوٹ میں دوستو آپ کو بلکل فری قانونی صلاح ملے گی آپ کو بلکل فری قانونی سہایتہ لینے کا بلکل آپ کا ادھکار ہے اس کے لیے کسی بھی کوٹ میں جا کر جہاں پر سکاری وکیل ملتے ہیں جا کر ہر جگہ ایک سینٹر بنا ہوتا ہے اس کوٹ میں جا کے وہاں ملیں گے تو آپ کو فری قانونی مدد بلکل دی جائے گی دوستو مان ہانی کہ ہم اگر جہاں تک بات کر لیں آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کئی فلم سٹارز ہوتے ہیں یا پھر کوئی بڑی بڑی ہستیہ ہوتے ہیں جو کی سامنے والے پر کسی نے ان کے بارے میں تھوڑا سا بھی ہر کہا تو اس کے اوپر وہ مان ہانی کا دعویٰ کر دیتے ہیں یا پھر ڈیفیمیشن کے چارجز لگا دیتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی پروپٹی کے انسار ہی مانا گیا ہے مطلب کی آپ کی جو ریپیوٹیشن ہے آپ کے ایریے میں اس ریپیوٹیشن سے بھی بہت لوگ پیسہ کماتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ صرف اپنے بولنے سے پیسہ کماتے ہیں کئی لوگ اپنے فیس ویلیو سے پیسہ کماتے ہیں ضرور نہیں وہ کچھ کام ہی کرتے ہوں تو ایسے لوگوں کو آپ نے کچھ کہا دیا جن کا نام ہی کافی تھا اور آپ نے ان کے بارے میں کچھ کہا جسے کہ ان کے نام کی بدنامی ہوئی تو وہاں پر آپ کے اوپر کسی بھی طرح سے مانہانی کا یا پھر ڈیفیمیشن کا کیس کیا جا سکتا ہے اسی لیے سوچ سمجھ کے کسی کے بارے میں بھی آپ پوسٹ کیا کیجئے دوستو ابھی ویقتی کی آزادی جو کی آرٹیکل انیس آپ کو دیتا ہے ابھی ویقتی کی آزادی آپ کی تبھی تک ہی ابھی ویقتی کی آزادی ہے تبھی تک آپ کا سویدھان آپ کو عدھکار دیتا ہے کسی کے بارے میں کچھ بھی بولنے کا جب تک کی سامنے والے کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا وائلیشن نہ ہو اگر آپ نے اس کے رائٹ کا وائلیشن کیا تو مطلب آپ کا جو رائٹ ہے جو ابھی ویقتی کی آزادی وہ آپ سے چھین لیا جائے گا کیونکہ آپ جس طرح سے بول سکتے اسی طرح سے وہ آپ کے اگینسٹ کوئی بھی لیگل ایکشن بھی لے سکتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بولتے ہو یا اس کے دیفیمیشن کرتے ہو دوستو مانہنے کی اگر ہم بات کر رہے بات کرے دیفیمیشن کی دو طرح سے ہوتا ہے سیویل دیفیمیشن بھی ہوتا ہے اور یہ کریمل دیفیمیشن بھی ہوتا ہے 499 اور 500 اس کے اندرس کا پرافدان ہے اگر کسی بھی ویقتی کے اگینسٹ آپ کوئی بھی مقدمہ درج کرانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس سٹرونگ ایویڈنس ہونے چاہیے آپ جائیں گے کمپلینڈ دیں گے مقدمہ درج ہوگا یا پھر آپ اس کے اگینسٹ میں دیفیمیشن سوٹ بھی آپ فائل کر سکتے ہیں بھر آپ کے پاس سٹرونگ ایویڈنس ہونے چاہیے کہ اس نے آپ کے دیفیمیشن کی ہے یا صرف آپ کے بول دینے سے کہ اس انسان نے میری مانہانی کی ہے آپ کا مقدمہ ایسے ہی درج نہیں ہو سکتا آپ کے پاس اس کے اگینس سٹرونگ ایویڈنس ہونے چاہیے اور آپ کسی کو بھی اگر بولتے ہو فیس بک پر گروپ میں جا کر الٹا سیدھا کسی کے بارے میں آپ کمنٹ کرتے ہو وہاں سے کسی انسان کی اگر انسلٹ ہو رہی ہے ڈیفیم ہو رہا ہے یا فیس بک پر آپ نے کچھ کمنٹ الٹا سیدھا کیا سامنے والا اس کے لئے ڈیفیم ہو رہا ہے اس بندے کا مانہانی ہو رہا ہے یا پھر کہیں بھی کسی آپ نے میڈیا میں کسی کے بارے میں الٹا سیدھا بولا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے دوستو بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر کہ ہم گصے میں آ کر کچھ الٹا سیدھا بول دیتے ہیں وہاں پر آپ کے اگرنس میں ڈیفیمیشن یا پھر مانہانی کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے اس سے بالکل آپ کو اوے رہنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے ہی اپنے شبدوں کو بولنا چاہیے دوستو آپ کے دل میں کوئی بھی کسی طرح کوشنس اور ڈاؤٹس ہیں کچھ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں اپنے ادھکاروں کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہم اس پر رپلائے کریں اور آپ کو بتائیں گے سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے